اسلام علیکم قابل صد احترام کسان بھائیوں اور معزیز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا مزمان نیاز کان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزل کا ناظرین جیسا کہ ستمبر کا مہینہ آپ نے اختتام کو جا رہا ہے اور جو موسم گرمہ کی فصلات ہیں وہ اختتام پذیر ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہے تو کسان بھائی اب اگلی فصل کاش کرنے کی سوچ بچار میں ہے تو آج میں آپ لوگوں کی توجہ اہم ترین فصل کی طرف دلانے جا رہا ہوں جو وقت کی ضرورت بھی ہے اور نفع وقش بھی ہے آج جو فصل میں آپ کو یاد دیانی کے لیے بتلا رہا ہوں وہ ہے پیاز کی فصل کہ پیاز جیسا کہ پچھلے سالوں میں آپ لوگوں نے ریٹ دیکھا اور پھر ماشاءاللہ کسان جو پاکستانی ہم پاکستانی ہیں سارے بڑے جگت باز ہیں تو پیازوں کو لوگوں نے بیگمات کو سلامی دینے کے طور پر بھی استعمال کر کے جگتیں بنائی ہیں تو اب بھی وقت آگے اسی طرح کا آ رہا ہے کہ پیاز کی قلت کے خدشات موجود ہیں تو زیری بات ہے کہ اب پیاز اس طرح تو ہے نہیں کہ ایسے بٹن دبانے سے اس کی قلت پوری کر دی جائے اس کا ایک باقاعدہ طور پر میکنزم ہے باقاعدہ طور پر اس کا جو ہے نا وہ اس کی پہلے پنیری لگائی جائے گی یعنی جسے آپ لوگ عام طور پر کن بھی بولتے ہیں گنڈیاں نہ کن جنوں بولتے ہیں پنجابی زبان دے وہ کاش کیا جائے گا اور پھر وہ کھیلیوں پر شفٹ کر کے زمین میں شفٹ کر کے پھر پیاز تیار کیا جاتا ہے تو ناظرین اس طرح ہے کہ آج کل پیاز کی جو پنیری ہے وہ لگائی جا رہی ہے یعنی دیسی زبان میں جنوں گنڈیاں نہ کنگ کہن دیا وہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے لیے یہ بہترین موسم ہے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے بہترین سیڈ کونسا ہے ہمارے پاس یہاں لگانے کو آپ لوگ جو پیاز کا بیج ہے آپ انڈین بیج بھی خرید سکتے ہیں آپ لوگ ایرانی بیج بھی خرید سکتے ہیں آپ افغانی بھی خرید سکتے ہیں یہ انڈین ایرانی اور افغانی یہ تینوں جو میں نے نام لیے ہیں یہ تینوں بیج قیمت کے حساب سے سستے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے جو اپنے بیج ہیں یعنی کہ ایک پھلکارہ اور ایک نصر پوری یہ ہمارے اپنے سیڈ ہیں یہ پاکستانی سیڈ ہیں جو سندھ میں تیار کے جاتے ہیں یہ وہ والے سیڈ ہیں اور یقین جانئے گا کہ یہ جو سیڈ ہیں نصر پوری اور یہ پھلکارہ اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے یہاں ہمارے موسم کے مطابق اور ہماری زمین کے مطابق یہ وہ سیڈ ہیں جو آپ کانکاشت کرتے ہو اور پھر جب اسے آپ لوگ کھیلیوں پہ شفٹ کرتے ہو یہ نیچے اپنا بلب بناتے ہیں پورا پورا جسے دیسی زبان میں آپ گنڈا بولتے ہیں وہ گنڈا بلب نیچے پورا تیار کرتے ہیں اس کے اگنسٹ اگر آپ لوگ انڈین کی بات کر لیں یا آپ لوگ افغانی کی بات کر لیں یا آپ لوگ ایرانی کی بات کر لیں تو وہ یہ جو تینوں میں نے اور نام لیے ہیں یہ پاکستان میں ناکام ترین پیاز ہیں یہ پاکستان میں اگ تو پڑتے ہیں لیکن اگنے کے بعد جب انہیں شفٹ کیا جاتا ہے زمین میں پنیری تیار کرنے کے بعد تو وہ جو ہے نا وہاں پر یہ ناکام ہو جاتے ہیں لہٰذا اچھا بیج اگر آپ کاشت کریں اس وقت جو نصر پوری اور پھلکارہ ہے اس کی پچاس کلو بیج کی جو بوری ہے وہ تقریباً تین لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی بوری چل رہی ہے اور اس کے کاش کرنے کا جو میں نے آپ لوگوں کو موسم بتایا اس کے اگنسٹ اگر آپ جو دیکھیں انڈین ہے یا ایرانی ہے یا افغانی ہے دوسرا ان کی دو لاکھ روپے کی بوری چل رہی ہے تو ایک بوری میں پچاس کلو ہوتے ہیں اور پچاس کلو جو ہے نا وہ صرف پانچ کنال کے لیے جو ہے نا وہ ہے دس کلو ایک کنال میں بیج ڈالا جاتا ہے اگر کوئی کسان گنجائش کر کے کم ڈالتا ہے تو وہ پھر اس کی جو پروڈکشن ہے وہ اس طرح کم ہوتی ہے ناظرین جو آج کل یہ پیاز کی پنیری کاشت کی جا رہی ہے آپ لوگوں کو ساتھ دکھائی بھی جا رہی ہے جو آج کل پنیری کاشت کی جا رہی ہے یہ والی پنیری ستر سے پچھتر دن میں یہ تیار ہو جائے گی اور اس کی چونکہ آج کل گرمی ہے تو آج کل جو تیار ہوگی تو ہمارے تجربے کے مطابق کہ ایک اکڑ اگر آپ لگا دیں تو اس میں سے چار سو سو چار سو یوریا والا بیگ جو ہے نا یہ پھر جب ہم اکھاڑتے ہیں زمین سے تو یہ بھرتے ہیں تو آپ اسے میں لیں چار سو 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 چار سو یوریا والا بیگ جو ہے وہ نکلتا ہے اور لاسٹ یئر جو اس کا ریٹ رہا ہے پیاز کی پنیری کا جو ریٹ رہا ہے وہ بڑا بہترین رہا ہے کوئی راؤنڈ ایباؤٹ تین ہزار کے ایک بیگ بکتا رہا اور لوگوں کو بہترین روزی بچی لاسٹ یئر سیڈ بھی سستا تھا کوئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار بیس ہزار چالیس ہزار ایک لاکھ دس ہزار کے اوپر نیچے بھیج تھا اور الحمدللہ کسانوں کو بہترین روزی بچی ہے جنہوں نے پیاز کی پنیری لگائی ہے تو اس سال ریٹ مہنگا ہے سیڈ کا تو زہری سی بات ہے کہ اگر سیڈ کا ریٹ مہنگا ہے تو اس کے بعد اس کی جو پنیری ہے وہ بھی سستی تو نہیں بکے گی تو ایک تو یہ لگایا جاتا ہے آج کل کے دنوں میں اور پھر اور لگایا جاتا ہے وہ لگایا جائے گا پچیس اکتوبر یعنی بیس اکتوبر کے بعد آپ کہہ لیں کہ نومبر کے پہلے ہفتے تک وہ لگایا جائے گا وہ جو ہے وہ پچاسی سے نوے دن کی آپ بات سمجھ لیں کہ وہ لے جاتا ہے وہ اس طرح دن زیادہ اس وجہ سے لیتا ہے کیونکہ درمیان میں سردی کافی پڑ جاتی ہے اور پھر گروتھ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے دھوڑ وغیرہ کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں تو زیادی بات ہے کہ سن لائٹ نہ ہو تو فوٹو سینٹیزز کا عمل بھی تھوڑا سا رک جاتا ہے تو اس لیے وہ تیاری میں تھوڑے سے زیادہ دن لیتا ہے لیکن وہ جو بیس اکتوبر کے بعد کاشٹ کیا جائے گا تو ناظرین وہ والا جو اکڑ ہے وہ پچ سو بیگ کے اوپر نیچے اس میں سے نکلتے ہیں کاشٹ کرتے وقت اگر نیچے ایک بوری سے دو بوری ڈی اے پی کا استعمال کر لیا جائے اور اوپر مناسب مقدار میں جو کھاد اس کی ضرورت کے مطابق ہے وہ اس کو دے دی جائے تو یہ جو پیاز کی پنیری ہے یعنی گنڈے انہکرن یہ بڑی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے بلا شک کوئی شبہ بڑے رسک والی فصل ہے سم ٹائم کسان تیار کر لیتا ہے زبردست تیار ہو جاتی ہے اور یہ جو پیاز کی پنیری ہے یہ سیل نہیں ہوتی اور پھر ہم نے اپنے ماضی میں ایسے بھی دن دیکھے ہیں کہ اس کے اوپر حل بھی چلانا پڑتا ہے لیکن جو پچھلے دو تین سال گزرے ہیں اس میں ایسا سین نہیں ہے اس میں سین یہ رہا ہے کہ پنیری جو پیاز کی پنیری ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بھی کی ہے اور کسانوں نے ایک ایک اکڑ سے لاسٹ یئر کی بات کر رہا ہوں جب بیج بھی سستا تھا خاد بھی سستی تھی ڈالر بھی اس وقت سستا تھا تو لاسٹ یئر کسانوں نے پندرہ پندرہ لاکھ بھی ایک اکڑ میں سے بچائے ہیں دینے والا اللہ ہے ہم پہلے بھی دوستوں کو یہ گزارش کرتے رہتے ہیں جنہوں نے آگے خود ملٹی کرپنگ کرنی ہے کپاس میں پیاز لگانا ہے یا وہ تربوز اور خربوز کی جو وہ واری لگاتے ہیں کھیت اس میں پیاز لگانا ہے چلو اپنے لئے اگر کوئی جو ہے نا اس کی پنیری کاشت کرے کوئی سنتی پیمانے پر اگر وہ پیاز کی پنیری کاشت کرنا چاہے تو یہ ایک آگاہی کا وقت ہے یہ این وقت ہے پیاز کی پنیری لگانے کا تو ہم کسان دوستوں کو آگاہ کر رہے ہیں اگر کوئی کمرشل سطح پر لگائے تو ہم آپ لوگ کو فیگ بیک کلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کے اوپر ایک بیٹھک کریں گے کہ اس کا ماضی میں کسان کے ساتھ پیاز کی پنیری کا رویہ کیسا رہا ہے یعنی یہ فینانشیلی فیدہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے اس پہ ہم بیٹھک بھی کریں گے ضرور آپ کو بہترین اس کا فیڈ بیک دکھائیں گے لاسٹ یئر کی میں بات کر رہا ہوں لاسٹ یئر ایک اکڑ پیاز کی پنیری جس کسان کی تیار ہوئی صحیح ٹیم پہ اس نے پندرہ لاکھ کے اوپر نیچے ایک اکڑ میں سے بچایا ہے تو ناظرین این وقت ہے اس کی پنیری کاشت کرنے کا این آج کل میں کاشت ہو رہی ہے آج کل والا کاشت شدہ اس کی پروڈکشن سو بیک کم ہو گئی لیکن اس وقت ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جو دس بیس اکتوبر کے بعد کاشت کیا جاتا ہے اس کی جو ہے نا وہ پروڈکشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس وقت تھوڑا سا ریٹ میں رسک ہوتا ہے بہرحال دینے والا اللہ تلائے وہ جب چاہے دینا تو اسے روک کوئی نہیں سکتا اگر وہ عطا کرنا چاہے تو وہ بہت زیادہ عطا کر سکتا ہے ناظرین ہم نے آپ کو صحیح وقت پر پنیری کاشت کرنے کی جو اگاہی اور جانکاری دے دی ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح کسان کی بہتری کے لیے اور کسان کے نفع کے لیے جو بھی نیکسٹ نیا آئیڈیا بہترین جو آئیڈیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اسلام علیکم